بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے شکر اور ناشکری کرنے والوں کا انجام ایک سچا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرا مال جائدات ضرورت سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا میرا رزق کم کر دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اور آگے چل دیئے تو ایسے میں دیکھا ایک شخص برہنہ حالت میں اپنا جسم ریت سے ڈھاپے پڑا ہے وہ آدمی فریاد کرنے لگا اے موسیٰ میری حالت زار دیکھ کر میری گربت کا اندازہ لگا لو خالق کائنات سے عرض کرنا کہ میرے حالات بہتر کر دے موسیٰ علیہ السلام دونوں اہباب کا پیغام لے کر کوہِ طور پر پہنچ گئے اور رب العالمین سے دونوں افراد کا مسئلہ بیان کر دیا تو مالک دو جہان اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق تنگ کر دے اسے کہہ دو کہ وہ نا شکری کرے اور جس بندے نے کہا کہ میرے رزق میں اضافہ کر تو اسے جا کر کہو کہ وہ شکر کرے جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئے تو پہلا شخص جس کا رزق بے تہاشا تھا وہ اپنے سر پر دودھ سے بھرا برتن لا رہا تھا نبی نے اللہ کا پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ تم نا شکری کرو اس پر وہ نوجوان جذباتی ہو کر گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا اے موسیٰ میں کس بات پر نہ شکری کروں ایسے میں دودھ سے بھرا پتیلا زمین پر جا پڑا اور سارا دودھ چاندی میں تبدیل ہو گیا ویورس پرینڈ دلچسپ بات یہ کہ جس برہنہ شخص نے اپنا جسم ریت سے چھپا رکھا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم شکر کرو تو وہ برہنہ آدمی گسے میں آ کر کہنے لگا اے موسیٰ میں کس چیز پر شکر کروں ہوا یوں کہ تیز ہوا کا جھوکا آیا اور اس شخص سے تمام ریت اڑا کر لے گیا اور وہ مکمل طور پر برہنہ ہو گیا تو ویورس پرینڈز مدرجہ بالا واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے حالات فاہ کیسے بھی ہوں ہر حال میں حالی کے حقیقی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ